اسلام علیکم دوستو آج میں آپ لوگ لیے دیکھاؤں گا کہ ہم علماری کس طرح بنواتے ہیں اور ویڈیو کو پورا دیکھیں اور آہر تر دیکھیں بہت اچھا ڈیزائن تیار گیا ہے دوستو ہائے چلتے ہیں دوستو ویڈیو کی طرف اچھا دوستو ڈانچہ تیار ہو گیا اس کے اوپر فریم بھی سجایا اور اوپر سائٹ کا بھی فریم بھی لگوایا اب علماری کی اوپر پریس بھی لگ گیا آپ دیکھ سکتے ہو جو کپنی والا شیٹیاں پریس وہ بھی علماری کی اوپر لگ گیا ابھی اس کے بعد یہ دروازوں کا باری ہے دوستو یہ دروازوں کو پی وی سی گولی بھی لگ گیا اور اب دروازے فیٹ کرواتے ہیں دوستو اور نیچی کے سائٹ کا فورشن جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو گیا اب اوپر سائٹ بھی چلتے ہیں دوستو اوپر سائٹ بھی دروازے لگ گئے اور ہینڈل تالے اور اس کے بعد یہ دیکوریشن یہ علماری بھی ہو گیا دوستو علماری تیار ہو گئی اور آپ لوگ بتائیں علماری کیسی لگی اور میرے کو تو بہت اچھا لگا دوستو اور یہ دوستو وہ شروم ہے اور شروم کی سائٹ پہ شلپ لگا ہے اور یہ کپڑکلی بنوا ہے تقریباً بیس پچیس جڑے آ سکتے ہیں اس کی نیچی پہ ایک کپڑ بھی بنوایا اب میں اس میں اسری کپڑے پک کر کے رکھ سکتے ہیں دوستو اور یہ دراز ہے اس میں بھی چینل بھی فیٹ کروا ہے اور چور دراز بھی ہے اس میں اب لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کی نیچی پہ ایک اور دراز بھی بنوایا یہ نیچی کے سائٹ پہ دوسرا دراز ہے دوستو اور یہ شکیس کی نیچی کیبن بھی ہے اس میں آپ اپنا جوتی چپل وہے جو بھی چیزوں اس میں رکھ سکتے ہو دوستو یہ کپڑوں کیلئے دوسری سائٹ پہ اور یہ اور بھی کپڑوں کیلئے ہیں دوستو اس کی نیچی بھی کیبن بنایا اور اوپر سائٹ بھی جو کیبن ہے اس میں آپ کمبل بستر وغیرہ سماند رکھ سکتے ہو دوستو اگر آپ لوگ کو ڈیزائن پسان ہے تو ہمارا چینل ضرور سسکرائب